میریٹ پر کام کرنے کی جزا شاہ باشی کی بجائے موتلی اور ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے ایسا کبھی سنا تو نہ تھا لیکن اب دیکھ لیا ہے یہ سابقہ لاری اڈا ایڈنسٹیٹر آئیشہ ممتاز ہیں جن کی دن رات کی کاوش سے آج کا لاری اڈا لاہور کا روایتی لاری اڈا نہیں لگتا قبضہ مافیا سے کروڑوں کی زمین واگزار کرائی بطہ مافیا کا خاتمہ کیا اور لاری اڈے میں تجاوزات ختم کر دی لیکن افسرانے بالا کی ایک سفارش نہ ماننے پر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا یہ سابقہ کلیکٹر کنسولیڈیشن نوید عالم ہے جنہوں نے جوہر ٹاؤن میں کروڑوں روپے کی جگہ واگزار کرائی لیکن ان کو بھی قبضہ مافیا اور ان کے ہم نواؤں نے ٹرانسفر کی صدا دلوا دی اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کی کہانی زبان زدہ عام ہے شہر کے ایک معروف افسر کی سفارش نہ ماننے پر ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا یہ سابقہ اسسسٹنٹ کمیشنر شکیل بٹی ہیں جنہوں نے شیشہ کیفے کی لانت کو کافی عد تک کم کر دیا تھا لیکن اچھا کام کرنے کی جزا اس حکومت میں شاید موتلی ہے اس لیے ان کو بھی موتل کر دیا گیا اب بات کرتے ہیں ذرا ان اہم پوسٹوں کی جن پر افسران تائنات ہی نہیں ایڈیو ورکس کی سیٹ پر ایڈیشنل چائج دیا گیا ہے جس سے شہر کے ورکس اور ترقیاتی کاموں میں انتہائی عد تک کمی ہو گئی ہے ایڈیو سیڈی کی سیٹ بھی عرصہ دو ماہ سے خالی ہے اس کے زیلی ادارے بھی اللہ کے آسرے پر چل رہے ہیں جنرل اسسٹنٹ ریونیو کی بھی ایک سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ریونیو کی انکوائریز التوا کا شکار ہیں ڈیو بجٹ جیسی اہم سیٹ بھی خالی ہے ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹروں کے نگران سیکٹری آر ٹی اے کی سیٹ بھی ایک ماہ سے خالی ہے مجموعی طور پر زلی گورنمنٹ کے انتظامی امور خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کی فکر افسرانے بالا کیوں کریں انہیں تو وہ افسران چاہیے جو میریٹ پر کام نہ کریں بلکہ ان کے ایک ٹیلی فون پر کام ضرور کر دیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف جعفریز سٹی فارٹی ٹو